اسلام علیکم میرے نام ہے زیمین اور سراج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یورپین یونین سے ریلیٹڈ ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز جو کہ ہمارے آنے والے ایکزیمز میں آ سکتے ہیں اور ان میں سے کچھ وہ بھی ایم سی کیوز ہیں یا وہ کویسٹنز ہیں جو کہ پریویس پاس پیپرز کے اندر بھی آ چکی ہیں تو میں نے ان دونوں کو کمبائن کر کلک ہے سو گئیس یورپین یونین ہے کہ یورپین یونین جو ہے وہ 27 ملکی ایک آلہ قومی سیاسی اور اقتصادی یونین ہے جو کہ یورپ میں ہے جو بنیادی طور پر یورپ میں واقع ہے اس یونین کا جو کل رکوا ہے وہ ہے 42 لاکھ 33 255 کلو میٹر سکیر سوڈنٹس اگر آپ کے پاس کوئی پینسل یا پیج ہے تو یہ اپنے پاس لیکھ لیں کہ اس کا جو کل رکوا ہے وہ ہے 42 لاکھ 33 2500 کلو میٹر سکیر اور اس کی کل عبادی جو ہے وہ ہے تقریباً 447 ملین تو یہ دو باتیں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ اس کا رقبہ کیا ہے 42,33,255 کلومیٹر سکیر جو کہ آپ سے اگزیمیں پوچھا جا سکتے ہیں اور اس کی پاپولیشن بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ ٹوٹل پاپولیشن اس کی جو ہے وہ ہے 447 ملین اب یورپین یونین کو اکثر وفاق اور کنفیڈریشن دونوں کی خصوصیات کو یقجہ کرتے ہوئے بغیر کسی نظریہ یا موازنے کے طور پر بیان کہ گیا ہے اس کے علاوہ جو زیادہ جو ایکسپیکٹیڈ ایم سی کیوز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں یا کوششن پوچھے جا سکتے ہیں ہم اس ویڈیو کے اندر اس کو ڈسکس کر لیں تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو کوششن نمبر ون ہمارے پاس ہے ہاو مینی میمبرز آردہ میمبرز آف تا یورپین یونین اس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ یورپین یونین کے اندر کتنے میمبرز ہیں بیسیکلی یہ کنٹریز ہیں جو کہ یورپین یونین کا پارٹ ہے تو اس کوششن میں ہم جانیں گے کہ کتنے میمبرز ہیں جو کہ یورپین یونین کے میمبرز ہیں تو ہمارے پاس اس کا انسر ہے ٹوئنٹی سیون تو ٹوئنٹی سیون کنٹریز آردہ میمبرز آف تا یورپین یونین بڑھتے ہیں پر نیکس کنٹریز کی طرف کوششن نمبر ٹو ہمارے پاس ہے What is the abbreviation of the EEC اب EEC کی abbreviation کا اس کو ادھر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ کیونکہ یہ یورپین یونین سے ریلیٹیڈ ہے تو یہ جانتے ہیں کہ دبل ای سی کی abbreviation کیا ہے تو یہ ہے یورپین اکانومک کمیونٹی یعنی کہ جو وہ میمبرز ہیں ان کی کمیونٹی ہے جس کا ہم دبل ای سی یا ای ای سی کہتے ہیں اور اس کی abbreviation ہے یورپین اکانومک کمیونٹی بڑھتے ہیں پر نیکس کنٹریز کی طرف کوششن نمبر ٹو ہمارے پاس ہے ای ای سی یعنی کہ یورپین اکانومک کمیونٹی آسو کالڈ ایس کومن مارکٹ اب جو آپ کو بتایا گیا ہے ڈبل ای سی جس کی abbreviation ہے یورپین اکانومک کمیونٹی اس کو کومن مارکٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ اسٹیبلش کی تھی بائی در ٹریٹی آف روم اب اس کسٹن کے اندر دو کسٹن دور ہمارے پاس آگئے ہیں کہ ای ای سی کی abbreviation کی ہے جو کہ ہے یورپین اکانومک کمیونٹی اور اس کو کہا کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کومن مارکٹ اور یہ اسٹیبلش کس کی طرف سے ہوئی تھی بائی در ٹریٹی آف روم اب یہ کب ہوئی تھی تو یہ جانتے ہیں کس کا آنسل کے ہمارے پاس تو اس کا آنسل ہمارے پاس نائنٹین فیفٹی سیمن تو اس question کے اندر چار باتیں ہمیں پتا چل گی ای سی کی abbreviation کے جو کہ ہے یورپین اکانومک کمیونٹی اس کو کہا کہ جاتا ہے کومن مارکٹ اسٹیبلش کس کی طرف سے ہوئی ٹریٹی آف روم کی طرف سے ہوئی اور کب ہوئی نائنٹین فیفٹی سیمن میں بڑھتے ہیں اپنے نیکس سوشن کی طرف question number 4 ہمارے پاس ہے the European Union was established by the treaty of on 1 November 1993 اس کے اندر آپ نے بتانے کہ European Union وہ کونسی تریٹی کی طرف جو ہے وہ established ہوئی جیسے ہم نے دیکھا کہ EEC جو ہے وہ بائی در established by the treaty of Rome اب آپ نے بتانے کہ EU یعنی کہ European Union یہ وہ کونسی تریٹی سے established ہمارے پاس اس کا آنسل ہے Maastricht تو جو European Union ہے وہ established established by the treaty of Maastricht on 1 November 1993 جیسے جو EEC ہے جو کہ treaty of Rome کی طرف سے established ہوئی اور کب ہوئی تھی 1957 میں اسی طرح European Union جو established by the treaty of Maastricht اور یہ ہوئی 1 November 1993 میں بٹھتے ہیں پر next question کی طرف question number 5 ہمارے پاس ہے where European Union is located اس question کے طرح آپ نے بتانا ہے کہ European Union کا headquarter جو ہے وہ کہاں پہ located ہے تو یہ جانتے کہ اس کا انسل برزل تو آپ نے کیا رکھنا ہے کہ European Union کو headquarter ہے وہ برزل میں located ہے next question ہمارے پاس ہے who is the current president of the European Commission آپ نے current president کا نام بتانا ہے جو کہ European Commission کا ہے تو ہمارے پاس اس کا انسل ہے اور 16 وان ڈیرلین اور 16 وان ڈیرلین is the current president of the European Commission یعنی آپ سے پوچھے جا سکتے کہ ہمارے پاس اس کا انسل ہے اور 16 وان ڈیرلین بڑھتے ہیں پھر نیکس question کی طرف question 7 ہمارے پاس ہے where is the headquarter of the European Parliament پارلیمنٹ اب آپ نے European Parliament کا headquarter بتانے کہ وہ کدھر ہے تو ہمارے پاس اس کا انسل ہے سٹرسبرگ فرانس تو headquarter European Parliament کی بات کریں تو وہ ہے سٹرسبرگ فرانس میں اور جب کہ ہم headquarter European Union کی بات کریں تو وہ تھا برزل میں تو اگر headquarter European Parliament پوچھے جائے سٹرسبرگ فرانس پہ بات نیکس پر پیشن کی طرف question 8 ہمارے پاس In 1953 The European Union originated through the European coal steel community become operational who put forward this idea in 1950 یعنی 1953 کے اندر جو European Union originate ہوئی تھی اور یہ operational ہوئی تھی 1953 میں اب یہ آئیڈیا 1950 میں دیا گیا تھا آپ آئیڈیا کس کی طرف سے تھا روبرٹ سکو میں 1950 میں آئیڈیا دیا تھا آپ 1953 میں یعنی جو originate ہوئی تھی تو سمجھ آگی ہوگی کہ آئیڈیا روبرٹ سکو میں آپ آئیڈیا ہوا کہ یعنی 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 کو سکر کمی کمی یورپین یونین اس question کی اپنے بتانے کہ یورپین یونین کی کرنسی کی آئی تو آپ نے یاد رکھ کہ یورپین یونین ہمارے پاس when didn't یورپین یونین لانچ کرنسی یورو فر پبلک آپ نے بتانے کہ یورپین یونین نے اپنی کرنسی یورو وہ پبلک کی لانچ کی تو ہمارے یورپین یونین فلیگ تو اکثر دیکھنے کو ملتے کہ وائٹ سٹار ہوتے ہیں اور آپ سے اگزام میں کوششن نہیں پوچھے جا سکتے کہ کتنے سٹار پر ہوتے ہیں تو یہ جانتے کہ کانسل ہمارے پاس 12 سٹار تو آپ اس کو کاؤنٹ بھی کر سکتے آپ کے سامنے پکچر آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو اس میں آپ کو ملیں گے تو ہوت سٹار بڑھتے ہمارے پاس سپریشن آف یونائیٹ کینگم سرم یورپین یونین ایس کار ایس یوکی یورپین یونین سپریشن کے لیے ایک سپریشن پوچھ جاتی جو کہ آپ بار بار ایگزام میں جو اگر سپریشن آف یورپین یونین اس کار بریک سٹ تو آپ نے بولنا نہیں کہ یورپین یونین سپریشن کو کہتے بریک سٹ بڑھتے ہمارے پاس یوکی بریٹین جوائن ایو یورپین یونین ایو بریٹین یعنی یورپین یونین کو کب جوائن کیا تھا تو ہمارے پاس سپریشن سپریشن یعنی یورپین یونین کو جوائن کیا تھا بڑھتے ہمارے پاس یوکی نے یورپین یونین کو لیفٹ کیا کتنے سال بعد یہ بھی پوچھے جا سکتا ہے آفتر 46 یرز اور کب کیا جنوری 2020 میں اب دیکھیں اس میں جوائن کیا 1973 میں اور لیفٹ کر دیا 2020 میں یعنی چھالیس سال بعد یوکی نے یورپین یونین کو لیفٹ کر دیا اور اب اس سپریشن کو کیا کہتے ہیں یوکی کی سپریشن کو یورپین یونین سپریشن کو ہم کہتے ہیں برکسٹ پٹھنے پر نیکس سوشن کے در 15 ہمارے پاس ہے یعنی کہ یورپین یونین کی پاکستان کیلئے کون پاس کانسل ہے ڈکٹر رینا کی اپنے یاد رکھنے کہ ڈکٹر رینا کی پاکستان تو سٹورنٹس یہ جو کوئیشن ہے ایک منٹ کے اندر کو ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ریویجن پاور ایک دفعہ ہم دوبارہ سے کوئیشن ریکال ہو جائیں گے تو ہمیں چیزیں ہو جائیں گی سارے چیزیں یاد ہو جائیں گے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح طریقے سے ریوائز کر سکتے جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ کتنے میمبر تھے یورپین یونین کی تو وہ ہیں 27 ایبریویشن کی ایسی کی وہ یورپین اکانومی کمیونیٹی یورپین کمیونیٹی جو کمیونیٹی کہتے ہیں یہ اسٹیبلیش کس کے طرح تیو بی تریٹی آف روم ان 1957 یورپین یونین جو اسٹیبلیش ہوئی کس کی تریٹی سے 1 november 1993 میں ماس ٹھیک سے یورپین یونین کا ہیڈ کوٹر کان لکیٹی ہے وہ ہے برزل میں کرن پریسیڈنٹ جو یورپین کمیشن کا کون ہے سولہ وان ڈیل لین ہیڈ کوٹر جو یورپین پارلیمنٹ کا کدھر ہے تو اس کا انصار ہمارے پاس سٹار سورپ فرانس 1953 میں یورپین یونین جو ہوئی تھی یورپین کو سٹیل کمیونیٹی سے جو کہ پریشن ہوئی کس نے یہ آئیڈیا 1950 میں دیا تھا تو اس کا انصار ہوتے ہیں ایک یورپین یونین فلیگ میں بہت ہیں 12 آپ اس کو کاؤنٹ بھی کر سکتے ہو اگر ہم یونیٹی کنگڈم کو سپریشن ہوئی تھی 2020 کے اندر یورپین یونین اس کو کہتے بریکس اپ یونیٹی کنگڈم نے یورپین یونین کو جوائن کیا تھا 1973 میں اور لیفٹ کر دیا تھا 31 جنوری 2020 کو چھالیس سال بعد اور لاس کوششن ہمارے پاس ہے اس کا آنسر ڈاکٹر رینا کیون کا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت مصند دائیو جو بہت انفرمیٹی و یوسفل ہے تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے